تم تحجت تک خود نہیں جاتے بلکہ تحجت کو تم تک لائے جاتا ہے تم سجدوں کو نہیں چونتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لئے چونا جاتا ہے ہر چیز نصیب کا حصہ ہے پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلائی جاتا ہے کبھی گرا کر کبھی سنبھال کر تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لئے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہیں نہیں یہ تڑپ اللہ کی پیدا کی ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی یہ تڑپ اس لئے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا ہر چیز میں وجہ مسرحت پشیدہ ہے تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ کر بلا لیتا ہے وہ پہلے تمہیں چنتا ہے پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تحجت کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے ایک درد بری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی موسیقی